نبی کے صحابہ کے رستے پچھل کے دلوں کا سکو ہم نے حاصل کیا ہے نبی کے صحابہ کے رستے پچھل کے دلوں کا سکو ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشا جب سے جنت کا ہم کو اچھا ٹفنجی اس جہاں سے ہوا ہے غطائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا غطائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندار ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے نبی کے صحابہ کے رستے پچھل کے دلوں کا سکو ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشا جب سے جنت کا ہم کو اچھا ٹفنجی اس جہاں سے ہوا ہے یہ وہ موت ہے دوستوں جسے کی ہاتھ نبی نے بھی مانگی تھی لب سے اہل حق کا دلیر بٹا ہے کر کے دشمن کو زیر بٹا ہے اہل حق کا دلیر بٹا ہے کر کے دشمن کو زیر بٹا ہے اور کر اہل حق کی چادر اہل حدیثوں کا شیر بٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کے معاملے میں میرا لحاظ کرتا ہے وہ میرے حود اکثر پر آئے گا اور جو میرے صحابہ کے معاملے میں میرا لحاظ نہیں کرتا وہ قیامت کے روز مجھ کو دور ہی سے دیکھے گا میرے قریب آنے کی اس کو توفیر نہیں بخشے گا رب نے سور فرقان میں کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولہ الرحمن کے بندے ایسے ہیں تم دیکھ لو چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو دور سے پہچان جاؤ گے یہ ہے حقیقت میں رحمان کے بندے آج ہم مسلمان ہیں اگر کپڑا کھول گر نہ دیکھا جائے تو مندیک بات معلوم بھی نہیں ہوتا کہ مسلمان ہیں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے اس احسان کو نہیں بھول سکتا جب اسی شہر میں تم نے تاریخ رات میں منا کی وادی میں آ کر مجھ سے وعدہ کیا تھا زندگی اور موت ہم ساتھ ساتھ جائیں گے نبی نے فرمایا اب میں یہاں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی اور موت آپ کے ساتھ ہوگی صحبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں یہ جذبہ یہ ولولہ انداز یہ ایمان اتنا مضبوط اگر آپ نے کہیں سے سیکھنے ملے گا تو آپ کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف امت کے سب سے پہلے مومن درجے پر ہیں تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی یہ مومنیت قیامت تک اگر کسی کے پاس رہے گی تو اصحاب محمد کے پاس رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب کا ایمان کا درجائی دیئے حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ پر جن کی عزت کے لئے اللہ نے سورہ نازل کر دیا ان کی عزت پر جس نے ہاتھ دالنے کی کوشش کی اللہ نے ان کی بہو بیٹیوں کو ماں کو بہنوں کو دردر کر کر گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی طرح ایمان لاؤگے تو تم کامیاب ہو اگر نہیں لاؤگے تو یاد رکھ لو تکڑوں میں پٹھ کر بھیگ دیے جاؤگے دیکھ رہے ہیں آج صحابہ کا راستہ چھوڑے اور ہم تو بڑوں میں پٹھ کر رہے گئے